حلجہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور یہ جی پونے آٹھ کا ٹائم ہو چکا ہے اڑتوں میں بہت پہلے گئی تھی یعنی کہ تقریباً میں پونے پانچ ہٹی تھی اس کے بعد صبح کے جو روٹین ہوتی ہے وہ کمپلیٹ کی پھر اپنے بیٹے کو سکول بھیجا اور ناشتہ بنایا اور اس کے بعد آج مجھے کرنے تھے کپڑے ووش بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کرنی تھی لیکن وہ میں نے آج نہیں کیوں کیونکہ ہوا بہت تیز جاری تھی اور ہوا میں گرد بھی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ صرف کپڑے وغیرہ ووش کر لیتی ہوں یہ جو کام ہے بیٹ شیٹ وغیرہ وغیرہ یہ میں بعد میں کر لوں گی تو پھر میں نے اس کو رہنے دیا یعنی کہ اس وقت سے میں نے ایک دو باریاں پہلے با کپڑوں کی نکال لی تھی کیونکہ میں نے جلدی تقریباً چھے بجے مشین لگا لی تھی اور پونے آٹھ تک تو میں نے کافی سارے کپڑے ووش کر بھی لیے تھے اور یہ جو باری مطلب باری جو ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زمان میں تو پور بھی کہتے ہیں کہ ایک پور دو پور ہو چکے ہیں جیسے تو ہر علاقے کی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے کچھ مقصوص ورز ہوتے ہیں تو اسی ورز سے انہی الفاظ سے انہی بولیوں سے پہچان ہوتی ہے کہ کون سا یہ الفاظ یہ بولی کس علاقے کی ہے ہر علاقے کی اپنی اپنی ایک زبان ہے اپنے اپنے مقصوص الفاظ ہیں جس سے اس علاقے کی پہچان ہوتی ہے اور یہاں جی صبح میں نے اپنے لئے چائے بنائی اور ساتھ ہی میں نے دودھ بائل کرنے کے لئے بھی رکھ دیا تو بس یہ کام ربٹاؤں گی اور اس کے بعد جو باقی کام رہ جائیں گے انشاءاللہ پھر میں وہ کروں گی تو وہ میں جیسے آپ سے کہہ رہی تھی کہ کچھ علاقے کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس علاقے کی پہچان ہوتی ہے اور ماشاءاللہ سے کچھ علاقوں کی زبان ورڈز اتنے میٹھے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کو سن کے دل خوش ہو جاتا ہے اور بڑی ہی مزے دار ان کی وہ زبان ہوتی ہے اور سن کے دل کو بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ کتنے مزے کے الفاظ ہیں اور خیر بولیاں تو ساری اچھی ہوتی ہیں اپنے اپنے علاقے کی اور بہت ساری زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں اور ہماری زبان میں تو جیسے میں بتا رہی تھی کہ پور بھی کہتے ہیں اور جب ہم کبھی پکوڑے وغیرہ بنائیں سمو سے بنائیں تو جیسے کہہ دیتے ہیں کہ ایک پور بن گیا ہے دوسرا بن گیا ہے تو آپ لوگوں کی زبان میں اس کو کیا بولا جاتا ہے مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا اور یہاں جی کچھ دالیں آئی ہوئی تھی جن کو بھی ان کے باکس میں میں نے نہیں رکھا تھا تو ساتھ ساتھ میں یہ والے کام بھی انہیں بٹا رہی تھی آج کافی بیزی ڈے تھا مصروف دن گزرا میرا بہت زیادہ کام بھی میرا تھا جو میں نے کمپلیٹ کر لیا تو یہاں جی اب میں ساتھ ہنڈیا کا بھی انتظام کر رہی تھی اس میں پہلے تو ساری میں نے دالیں جو آئی تھی ان کو رکھا اور یہ جو تھا ان کا کیبنٹ اس کو میں نے واش کیا یعنی کہ کلین کیا اس کے ساتھ کپڑے کے ساتھ ہی اس کو میں نے صاف کر لیا تھا اور یہ باقی جو چیزیں تھی میں نے ان کو بھی سیٹ کر دیا ہے یہ جتنے مسالے وغیرہ تھے جو جو چیزیں مجھے جن میں ایڈ کرنی تھی وہ میں نے رکھ دی ہیں ڈال کے اور ساتھ تقریباً روز ہی میں کوئی نہ کوئی ایک کیبنٹ کچن کا کلین کر لیتی ہوں اس سے زیادہ کام بڑھتا نہیں ہے اور کلین بھی ہو جاتا ہے کچن اور اتنا میسی نہیں ہوتا اور ایک دم سے آپ پہ بوجھ بھی نہیں پڑتا کہ ایک دم سے سارا صاف کرنا پڑے تو کچھ نہ کچھ تو ڈیلی میں ہے کچن میں کرتی رہتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ سارا میں نے سیٹ کر لیا ہے اور یہ جو ہے باقی والا سامان جو ابھی کچھ آیا ہے اور کچھ کو یوز کیا ہوا ہے یعنی کہ ان کو ان کے پورس میں ڈالتے ہیں جارز میں اور جو باقی بچ جاتا ہے وہ اس طرح سے میں رکھ لیتی ہوں بڑی والی باسکٹ میں ڈال کے اور جب ختم ہو جاتا ہے تو یہاں سے پھر دوبارہ اس کو شفٹ کر لیتے ہیں اور یہ جی اب میں بنانے لگی ہوں ڈال آج جس دن میں مشین لگاتی ہوں اس دن میں زیادہ تر یہی میری روٹین ہے کہ میں ڈال بنا لیتی ہوں کیونکہ کوئی اس طرح کی چیز بنانے میں یعنی سے سبزی ہوگی تو اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے تو پھر میں ڈال ہی بنا لیتی ہوں جس دن میں نے مشین لگانی ہوتی ہے یہاں جی میں نے ڈال لیے ایک پیالی اور اس کو میں نے بگو کے رکھ دیا تھا پھر میں نے اس کو پریشر ککر میں ڈالا اس میں نمک میرچ حلدی سوکہ دھنیا وغیرہ ڈال کے ایک میڈیم سائز پیاز ڈالا پھر ایک بڑا ٹوماتر ڈالا چار ہری مرچیں تھی اور ادرک لسن کا پیسٹ تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر کے ان کو پریشر ککر لگا کے رکھ دیا ہے اب یہ جگل جائے گی تو اس کے بعد میں اس کو یہ دیکھیں جی تڑکہ لگا لوں گی اور تڑکے میں میں نے صرف جنجر گالک ہی یوز کیا ہے کیونکہ زیرہ میرا بیٹ اپسان نہیں کرتا اس وجہ سے پھر میں نے زیرہ نہیں ڈالا اور اگر آپ نے بنانی ہے اس طرح سے ڈال تو پھر آپ تڑکے میں زیرہ ضرور ڈالیں اس کی بڑی اچھی خشبو آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور یہ جی اس کی فائنل لک اور ساتھ جی آج مجھے اپنے بالوں کو ماسک بھی لگانا تھا یعنی کہ آئلی کرنے تھے آئلنگ کرنی تھی میں نے اپنے بالوں میں تو میں نے کہا کہ جونسی ریمیڈی میں یوز کرتی ہوں کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو اس میں جی میں نے ایلویرہ جیل لی ہے سوری جیل ختم ہو چکی تھی یہ ہمارے گھر میں ہی ایلویرہ لگی ہوئی ہے وہاں سے میں نے ایک پیس ایلویرہ کا لے کے اسے میں نے بلینڈ کر لیا اچھے سے اس میں ٹو ٹی بل سپون میں نے دہی ایڈ کی ہے سوری ٹی سپون ہے ٹی بل سپون ہی ہے ٹو ٹی سپون میں نے اس میں دہی ایڈ کر لی ہے اور تقریباً چار سے پانچ جو ہیں ٹی سپون میں اس میں مائنیز ایڈ کروں گی اور مین اس کا جو انگریڈینٹ ہے وہ مائنیز ہی ہے کیونکہ ایک ماسک ریڈی ہو جائے گا اور یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے آپ نے اپنے بالوں میں اس کو اپلائے کرنا ہے لگانا ہے اور میرے ساتھ شیئر ضرور کریجئے گا کہ آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی کیونکہ میرے بال ماشاءاللہ اس سے بہت ہی لانگ اور تھک ہیں سموتھ اور شائنی ہو جاتے ہیں بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں اور ایک ٹی سپون اس میں میں نے ایلمنٹ آئل ایڈ کیا ہے اور ایک ٹی سپون ہی اس میں میں نے مسترڈ آئل ایڈ کیا ہے اور اس میں میں نے ایک ٹی سپون زیتون کا تیل ایڈ کیا ہے آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے یہ جی میرے پاس تھا آئل آملے کا تھا تو وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ نے اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کرنا ہے اور میسہ شیئر کرنا ہے کہ آپ کو کیسے لگی اس کو مکس کرنے ہیں